ناظرین السلام علیکم خان صاحب بہت شکریہ آپ نے 902 نیوز کے ویورز کے لیے جو پاکستان میں دنیا بھر میں پھیلے ان کے لیے وقت نکالا تمام ذہنوں میں خان صاحب ایک question یہ ہے کہ جب آپ ڈی چوک پہ پہلے تو بہت دیر کر دی آپ نے صبح ہو گئی اسلام آباد پنڈی بھرا ہوا تھا وہاں پہ اور آپ جب بالکل اگر آپ وہاں آتے اور وہاں بہت بڑی تعداد میں لوگیں کٹھے ہو سکتے تھے کیا وجہ ہے کہ آپ نے اچانک کی فیصلہ کیا کہ مجھے وہاں سے واپس جانا ہے دو چیزیں ایک تو اتنے لیٹ کیوں پہنچے دیکھیں مسئلہ کیا ہوا کہ ہم جو وہ انہوں نے بہت بڑی بلوکیج لگائی ہوئی تھی راستے میں بران کے اوپر اٹک کے اوپر انٹرچینج پہ تو وہ ہمیں غلط فہمی یہ ہو گئی کہ ہم نے جب سپریم کورٹ سے میں تو سنی رہا تھا جب میں سپریم کورٹ نے آرڈر دیا سپریم کورٹ نے آرڈر دیا یہ رکافٹیں دور کر دو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب کو چھوڑ دو ہمارے سے وہاں یعنی ہم ریلیکس کر گئے ہم نے سمجھا کہ اب رکافٹیں ختم ہو جائے گی اب جب وہاں پہنچے تو وہاں ساری رکافٹیں رکافٹیں تھی راستے میں اور انہوں نے کوئی سپریم کورٹ کی رولیں پہ عمل نہیں کیا اور پھر لوگوں پھر کیونکہ یہ لوگوں کو پکڑنا شروع ہو گئے تو دو چیزیں ہوئیں ایک تو میں وہاں ہم ڈیلے ہو گئے جب تک کارکوروں نے وہ صاف کیا اور وہ بڑی دیر لگی وہ راستے صاف کرنے میں انہوں نے کنٹینرز کھڑے کے ہوئے تھے شیشے پتہ نہیں ریت شیشے کیا کیا ڈالا تین جگہیں تھی اٹک برہار انٹرچینج ہیرو اور بلکل تین جگہیں تھی اور ادھر ایک ہمارا نوجوان شہید بھی ہو گیا جب مجھے خاص بڑی تکلیف ہے انجریز بھی ہوئی باہر اور وہ جب صاف کیا تو ہمیں دیر لگی پھر آگے جا کے پھر ہمیں کہا کہ صاف ہو گیا آگے جا کے پتہ چلا کہ وہ کنٹینر پھاس گیا انہوں نے ریت ساری سڑک پر ڈالی ہوئی تھی اس میں سے گاڑیاں تو نکل سکتی کنٹینر پھاس گیا پھر جب ہم پھر اور نیوز آنی شروع ہو گئی کہ شام کو لوگ جمعانے شروع ہو گئے اب میں نے ایک پوائنٹ پہ سوچا کہ میں اب وہ کنٹینر تو سلو موو کر رہا تھا اور پھر آگے کراؤڈز جیسی اسلامباد کی موٹروے سے اسلامباد گھسے تو وہاں سارا راستہ پبلک کھڑی ہو گی سائٹ پہ لوگ سامنے آ جاتے تھے وہ سلو ڈاؤن کر گیا تو ایک یہ تھا کہ مجھے گاڑی میں بیٹھ کے تو پہنچ جانا چاہیے ڈی چوٹ لیکن پرابلم وہاں یہ ہوا کہ ہمارے پاس ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا تو یہ سوچ رہے کہ اگر کنٹینر کے بغیر پہنچیں گے تو وہ ساؤنڈ سسٹم ہی نہیں ہے تو لوگوں کو کیسے اڈریس کریں گے کیونکہ وہاں پبلک تو بڑی تھی تو اس لیے کنٹینر سوچا کے چلے ایک کنٹینر کو لے کے جائیں گے وہ راستے میں جس طرح پبلک نکلی ہے میں ایک طرح تو مجھے افسوس ہے کہ میں جو پیک پہ پہنچا نہیں ہوا جب اگر بارہ بجے ایک بجے دو بجے جب وہ سارا بھرا ہوا تھا اس کے باوجود کہ پوری شیلنگ تھی تشدد تھا انہوں نے انتہا کر دی بابریت کی لیکن دوسری طرف جو راستے میں میں نے سینز دیکھیں وہی دیکھیں میں چھپی سال سے پولٹکس کر رہا ہوں مجھے تکرپ پاکستان کے ساتھ بڑھا ہوں جو میں نے راستے میں عام لوگوں کو نکلتے ہوئے سائیڈوں پہ دیکھا اور سامنے میں نے فیملیز دیکھی اور میں بات کر رہا ہوں اب رات کے بارہ بجے سے لے کے صبح کے آٹھ بجے تک اب سوچیں کہ فیملیز بچے اٹھائے ہوئے لوگوں نے وہ کھڑے ہیں سائیڈ پہ خواتین کھڑی ہیں اور پھر ہر قسم کا یعنی مزدور سے لے کے جس کو ہم برگر کراؤڈ کہتے ہیں انگلیش میڈیم اُدھر سے ایک راستہ بورڈ لوگ کھڑے ہوئے تھے تو ایک طرح جس طرح میں نے کہا افسوس ہوا کہ میں ٹائم پہ نہیں پہنچا لیکن دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ قوم بنتا دیکھ رہا ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا نا انگلیش میڈیم اُدھر میڈیم دینیم مدرہ سے تین ڈیفرنٹ کلچرز پیدا کر دی ہیں ملک میں صوبائیات آگئی ہے ایتھنسٹی آگئی ہے تو ہم ایک قوم نہیں لگتے کبھی کبھی سکسٹی فائی وار میں مجھے یاد ہم سارے قوم بنے ورلڈ کپ جیتے ہو تو سارا قوم اکٹے لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ پولٹیکلی میں نے ایک کنسنسس دیکھا پاکستان صحیح لیکن خان صاحب میں ایزن اب ضرور پہنچا تھا ہوں ٹی چوک پہ مجھے اندازہ ہے کہ رات کے سات بجے سے دیکھے شام کے صبح کے تقریبے پانچ کے چھے بجے تک وہاں ایسی پولیس فائٹ فائٹنگ ہوئی لوگوں کے ساتھ جو کبھی اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں ہوئی اور اس میں لڑکے بھی تھے نوجوان آدمی بھی تھے اس میں لڑکیاں بھی تھیں اس میں عورتیں بھی تھیں یہ پہلی دفعہ ہوا یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا اور تین بجے صبح کے چار بجے آپ نے کہا کہ میں یہاں پہنچوں گا اور پولیس کو اندازہ ہوگا کہ ہم تو جہاد کر رہے ہیں اور ان کا ہمارے سے جھگڑا نہیں ہے لیکن پھر اچانک آپ نے صبح یہ اعلان کر دیا کہ بھئی میں اب آگے نہیں جا رہا اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں میں جب راستے میں نکل رہا تھا نا تو ہمیں فیڈ بیک آتی جا رہی تھی لوگوں کے ہمارے ساتھ پختونخواہ کے نوجوان ساتھ چلے جا رہے تھے تو جیسے جیسے وہ فیڈ بیک آنی شروع ہوئی اور پھر کہ لوگ موٹر سائیکل پہ واپس آتے تھے کہ آگے کیا ہو رہا ہے تو مجھے جب میں تقریباً جب ابھی میں پہنچا نہیں تھا وہاں جہاں صبح کے آٹھ بجے میں اب بات کروں پانچ چھے بجے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اگر وہاں رات گزار لی تو یہاں خون ہونے لگا کیونکہ میرے پاس یہ کیسے اندازہ لگایا میرے پاس ویڈیوز آنی شروع ہو گئی کہ پولیس کو گالیاں نکالنے شروع ہو گئے ان کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے اور اب وہ بڑھنا ہی تھا یعنی لوگوں نے جب آپ اتنی زیادہ ٹیئر گیسنگ شیلنگ کریں جب انجر ہو میرا دوست کو انجر ہو جائے اور مجھے ڈیر یہ تھا کہ وہاں انہوں نے کیونکہ انہوں نے اگلے دن مجھے دیکھ کے اور انہوں نے جوش میں آنا تھا دوسرا ان جو وہ ہمیں لگا ایسے ہے کہ یہ رانہ سناؤلہ اور شباز شریف نے پیغام دیا پاکستانی فوج کو کہ جی ہمارے اوپر چھوڑ دیں ہم ان کو سیدھا کریں گے جس طرح انہوں جو تاہر القادری کے لوگوں کو جو قتل کیا تھا دن دیارے کچھ بھی نہیں ہوا تھا انہوں نے اصل میں اس خوف سے تاہر القادری کو ڈرائے تھا کیونکہ وہ پھر سے دھرنے کی بات کر رہا تھا ایک دفعہ دے چکا تھا تو اس کے پیپلز پارٹی کے دور میں دے چکا تھا جب نون لی کیا ہے تو انہوں نے کہا ہم ان کو سبق سکھاتے ہیں یہ ہی ایسے شباز شریف نے نائنٹی سیون ٹو نائنٹی نائن اس نے پولیس مقابلے میں اتنے لوگ بروائے تھے کہ ہیومن رائٹس کے اندر انہوں نے اس کے اوپر بقاعدہ کہا گیا تھا کہ اس نے ایکسے جوڈیشن کے لنگ کیے رانہ سنا ہوں لگا سب کو پتا تھا اب مجھے یہ لگ گیا کہ پرابلم ہوا کہ آپ جدر سے آگے بڑھے گا اس ملک پہ آپ اندشار کی طرف ہم جا رہے ہیں پولیس کے خلاف نفرت پہلی بڑھ چکی تھی جو انہوں نے پولیس سے کروایا گھروں میں جا کے عورتوں کو یہ یہ اور آگے جائے گی اور مجھے دیکھ کے انہوں نے اور جوش میں آنا تھا اور ادھر مجھے ہنڈر پسنٹ مجھے شور تھا کہ گولی چلنی ہے اور گولی چلنی ہیں یہاں بھی لوگ تیار ہو گئے تھے جو ہمارے طرف سے کئیوں نے میں نے دیکھا وہ لوگوں نے پسٹل پسٹل رکھے ہوئے تھے تو مجھے خوف ہو گیا کہ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ انتشار ہوگا اور ہونا کیا تھا پولیس کے اگنس نفرت فوج کے اگنس نفرت اور ملک کے اندر ایک ڈیویزن اور جو صرف اور صرف اس کا فائدہ ہونا تھا یہ چوروں کو یہ جو اوپر آکے مجرم بیٹھ گئے ہیں کیونکہ مجرموں نے کہنا تھا جی دیکھیں یہ تو انتشار ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ قاتل ہے انہوں نے جس طرح وہ پولیس والا رات کے کسی کے گھر میں صبح کے رات کے دو بجے کسی کے گھر میں چھلانگ مار کے اندر آجائے جس کے بیوی بچے ہو وہ تو سمجھے گا کہنا کوئی ڈاک ہوا آگیا تو اس کو انہوں نے بنا دیا جی وہ بڑا کوئی ہم نے کوئی یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے حالانکہ ساری ہماری چھبیس سال کی تاریخ ہے ہم نے کبھی انتشار کی پولیٹرکسی کی میں آپ کو کہہ ایم کیو ایم جب ان کی پیک تھی ان کی خوف تھا جب یہ الطاف حسین بیٹھ کے لوگوں قتل کرواتا تھا ڈرتے تھے لوگ ایم کیو ایم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے تو جب ہم نے اپنی پولیٹکس شروع کی کراچی کے اندر تو مجھے تب یاد ہے کہ ہمیں سب نے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے اپنے لوگوں نے آپ کو ملٹنڈ ونگ بنانا پڑے گا نہیں تو یہاں کراچی میں آپ کو پروٹیکشن نہیں ملے گی یہ پریشر تھا پبلک کراچی کی بڑی شعور والی ہے تو وہ ہمیں انہوں ویلکم کر رہے تھے میں بات کر رہا ہوں دوزار پانچ چھے ساتھ آر لیکن سارا وقت ہماری اپنی پارٹی کہتی تھی کہ جب تک آپ پروٹیکشن نہیں دیں گے سب کے ملٹنڈ ونگز ہیں آپ بھی بنائیں ہم نے کبھی ملٹنڈ ونگز نہیں بنائیں کیونکہ میرا پوائنٹ ہے کہ جب آپ پارٹی کے اندر ایک ونگ بنا لیتے ہیں ملٹنڈ آپ اپنی پارٹی کو اور طرف لے جاتے ہیں لہٰذا مجھے خوف آ گیا تھا کہ اب اگلے دن خون ہونے لگا اور اس کے بعد جو میں چاہتا ہوں پرامن سیاست اور عام لوگ نکلیں کیونکہ ہمارے جلسوں میں جو ریکارڈ جلسے ہیں اس میں عام پبلک نکلیں اچھا ٹھیک ہے یہ آپ چاہتے ہیں کہ پرامن لوگ نکلیں آپ نے سینکرو دفعہ یہ کہایا کہ آپ چاہتے ہیں اگر میں فیملیز کو انوائٹ کر رہا ہوں تو میں انتشار تو نہیں نہ جاؤں گا کیونکہ اگر آپ انتشار ہو تو میں میرے بیوی بچے ہیں میں کیوں نکلوں گا اپنے لیے تو میں چانس رہوں گا بیوی بچوں کو تو نہیں لے کے جاؤں گا اور فیملیز نکلی تھی لیکن اب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہباز شریف کی اور رانہ صلی اللہ علیہ کی ایک حکمت عملی ہے انتائی جہرہانہ قسم کی اس حکمت عملی کی نتیجے میں آپ یہاں پیشابر میں خیبر پختونخواہ میں لوک ہو گئے ہیں اب آپ پورے پاکستان میں نکل نہیں سکتے آپ یہاں بند ہو گئے ہیں نہیں موید یہ بات نہیں ہے انہوں نے مجھے لازٹ ٹائم جب ہم نے دوہزار سترہ میں ہم نے ایک پروٹیسٹ لانچ کیا تھا پینما کے اوپر اور ہم عدالت میں چاہتے تھے کہ سپریم نیومبر دوہزار سولہ جی تو انہوں نے مجھے اس پہ لوک کر دیا تھا جا کے بنی کالا کے در وہ اس سے پرابلم یہ ہوا کہ میں اپنے ناکارکنوں سے نہ کسی سے مل سکتا تھا نہ میں سٹریٹیجی بنا سکتا تھا کیونکہ ہمیں تو اندر بند کر دیا تو مجھے اس پر بھی انہوں نے یہ کرنا تھا کیونکہ میں سیدھا وہاں سے ملتان سے سیدھا یہاں پشاہ ہو گیا جی جی ہم نے اب میری سٹریٹیجی کیا میں آپ کو سیدھا بتا دیتا ہوں ساری قوم کو میں نے ان کو چھے دن دی ہے کل ختم ہو جائے کل ختم ہو رہے ہیں میں نے سپریم کورٹ کے اندر ہم نے پٹیشن لے کے جا رہے ہیں لے کے جانی تھی آج وہ کل انشاءاللہ چلی جائے گی ہم سپریم کورٹ سے رولنگ شاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا اس ملک میں پرامن اتجاج کی اجازت ہے یا نہیں ہے بتا دیں یہ ڈکٹیٹرشپ ہے یہ جمہوریت ہے کیونکہ ساری دنیا کی جمہوریت میں آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ اگر آپ کے ملکوں پر باہر کی کوفتیں مل کے چور مسلط کر دیں تو اگر یہ جمہوریت ہے تو ہم میں پروٹیسٹ تو کریں نا ہم بڑھ خان صاحب اس سے فرق کیا پڑے گا دیکھیں جو گیرہ سو لوگوں کے گھروں میں رات کے بارہ بجے پنجاب کے جو اور لوگوں پہ ہوا بہت بہت خواتین میرے نام نہیں آرہا ذہن میں ملیقہ بخاری کے ساتھ جو یہ سب کہیں نہ تو پاکستان کا آئینی اس کی اجازت دیتا تھا نہ سپریم کورٹ کے آرڈرز اس کی اجازت دیتے تھے سپریم کورٹ میں یہ بحث بھی ہوئی ہے کہ آپ منٹرمنٹس پبلک آرڈر کو ابیوز کر رہے ہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں ان کو فرق کوئی نہیں پڑا تو اگر سپریم کورٹ یہ کہہ بھی دے گی کہ ایک پبلک پروٹس کی اجازت ہے اور آپ آ کے ریڈ گراؤنڈ میں آ کے بیٹھ جائے اس سے کیا فرق پڑ جائے گا دیکھیں بہت اصل میں یہ جو ملک جدر آج کھڑا ہے یہ فیصلہ کون ٹائم ہے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان کی اگر اس وقت ادارے اپنا کام نہیں کریں گے ساری پبلک کے سامنے وہ بے نکاب ہو رہے ہیں اور وہ ننگے ہو رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر اگر سپریم کورٹ فنڈمنٹل رائٹس لوگوں کے پروٹیکٹ نہیں کرے گا تو یہ جمہوریت نہیں ہے پھر میں پھر واضح کر دیں یہ جمہوریت نہیں اگر یہ جمہوریت ہے آئین ہمیں اجازت دیتا ہے آرٹیکل فورٹین ففٹین رائٹ ٹو موو رائٹ ٹو پروٹسٹ رائٹ ٹو سپیچ ہم بیسیکلی سپریم کورٹ کو اور یہ ٹرائل سپریم کورٹ کا بھی ہے انہوں نے ان کی رولنگ کے باوجود انہوں نے ہمارے پر تشدد کیے ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں ہم ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے ہمارے پاس ایویڈنس ہے ہم ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو بقاعدہ بھیج رہے ہیں جس طرح کا انہوں نے ظلم کیا کبھی عورتوں سے ایسے ظلم ہی میں نے کبھی کسی کو دیتا آدمی کو تو چلیں مارتے ہیں یہاں اور پولیس میں انہوں نے ہمیں پتہ ہے کہ یہ شریفوں نے پنجاب کی پولیس کا بیڑا غر کیا کیسے آپ رپورٹ پڑھ لیں نائنٹی تھری میں لہور ہائی کورٹ میں آئی جی عباس خان نے رپورٹ دی تھی کہ انہوں نے کرمنلز بھرتی کیا تھے پولیس کے اندر انہوں نے نون کرمنلز کو بھرتی کیا تھا اور انہوں نے پیسے لے کے لوگوں کو بھرتی کیا تھا انہوں نے پنجاب پولیس کو جو کیا ہے اس کے ساتھ ہم ساڑھے تین سال ہم نے کوشش کرتے رہے ہم اتنا مشکل ہے اس کو ٹھیک کرنا کیونکہ انہوں نے جو لوگ نیچے بھرتی کیے گئے تھے وہ اوپر کی پوزیشنز میں آگئے ہیں ان کو انہوں نے چینج کر کے لگایا یہ جو آئی جی ہے اسلام آباد میں لگایا اس کو سزا ہونے لگی تھی لہور سیٹی لہور سیف سیٹی کرپشن کیس میں اس کو لے کیا ہے انہوں نے چن کے لوگوں اور انہوں نے تشدد کیا اب کیا سپریم کورٹ ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ اصل میں سپریم کورٹ کی اب ٹرائل ہوگی بخان صاحب ابھی سپریم کورٹ نے پنجاب کی وائلنز پہ کوئی بہت سٹرانگ سٹینڈ نہیں لیا یہ کوئی بہت بڑی آپ کو ریلیف نہیں بھی دی لیکن پی ایم ایل کی لیڈرشپ اور ان کے ساتھ جو ایلائیڈ میڈیا ہے وہ مسلسل سپریم کورٹ کے اوپر حملے کر رہا ہے اگر آپ ان کے ٹویٹس دیکھیں ان کی سٹوریز دیکھیں تو سپریم کورٹ کی بھی لیمٹیشنز ہیں اور آپ ایک طرح سے بات کر رہے ہیں جہاد کی اور انقلاب کی تو جہاد اور انقلاب میں عدالتیں کہاں سے کوئی بہت مدد سب سے پہلے تو جہاد ہے کیا جہاد تو ظلم ظلم کے سامنے کھڑا ہونا ہے جہاد تو اللہ نے ہمیں ازاد کرنے کے لیے اللہ نے لا الہ الا اللہ ہمیں جب وعدہ ہم کرتے ہیں اللہ سے لا الہ الا اللہ تو یہ انسان کی ازادی کا دعویٰ ہے یہ میری ازادی ہے میں جب کہتا ہوں سوائے اللہ کے میں کسی کسی کساب نہیں نہیں جھکتا اللہ نے انسان کو ازاد کیا میں دیکھیں میں نے بڑی کوشش کی اور سیرت نبی کی ہم نے کورسز بھی کیے تاکہ ہمارے یوز سمجھیں کہ مدینہ میں وہ اتنا بڑا دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا تاریخ کا حصہ ہے وہ کیا ہوا تھا لوگ ازاد ہو گئے تھے جو اقبال کا شاہین ہے وہ صرف ازاد ہو کے اوپر جا سکتا ہے انسان کی پرواز اوپر ہوتی تاب ہے جب وہ زنجیرے توڑتا ہے اب میں سوال بار بار یہ پوچھتا ہوں کیا ہم ازاد ہیں یا نہیں ہیں اور جب آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ کے فرنڈمنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتا ہے وہ آپ کو بیسکلی ازاد کرتا ہے اب ہمارے اوپر کرمنلز ہیں اور یہ کرمنلز کے اوپر پہلے تو جو ان کے اگنس جو سٹرگل کر رہے ہیں اپنی ازادی کی حقیقی ازادی کی یہ جہاد ہے یہ اللہ نے ہمارے پر فرض کیا ہوا ہے کہ آپ مختلف قسم کی ہتھیار کی بھی ہیں زبان کی بھی ہے اور سب سے کمزور کے دل میں تو ہم تو اس وقت اپنی زبان کی جہاد کر رہے ہیں ان کرمنلز کے اگنس میں ان کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا تو پہلے تو سپریم کورٹ سے ہمیں پتا چلے کہ کیا وہ ہمیں اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے اگر وہ نہیں دیں گے اگر وہ نہیں دیں گے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کو کیاوس اور خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں اچھا اب سپریم کورٹ اگر کہتی ہے کہ آپ آکھے پیریڈ گراؤنڈ میں جتنے مرضی لوگ لے کر آ جائیں یا ڈی ڈائن میں چلے جائیں پاک میں چلے جائیں یا ایف نائن پاک میں چلے جائیں تو اس سے اگر آپ کے کئی لاکھ لوگ آ بھی جاتے ہیں اور اتنا بڑا ایک لوجسٹک نائٹ میر ہے کہ پانچھے ساتھ آٹھ لاکھ لوگ اسلامباد میں آتے ہیں وہ تو وہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے تو کیا اس لانگ مارچ کے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس سٹیٹیجک حکمتی عملی ہونی چاہیے جسے پئی آجام ہڑتا لیں شہروں میں مظاہرے گریفاریاں آفر کرنا اور بہت چیزیں ہو سکتی ہیں لیبر یونینز کو انوال کرنا دیکھیں موید انہوں نے جو ہمارے سے کیا صرف اس لیے کیا کہ پبلک سے ڈڑتے ہیں یہ تو پبلک میں یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے میں چیلنج کرتا ہوں ان کو جدر بھی پاکستان یہ کٹھے ہوتے ہیں جا کے دکھا دے وہاں اب مدینہ کے اندر یہ کہنا کہ جناب ہم نے کچھ کروایا یعنی کوئی مدینہ میں کہے گا کہ آپ کو مدینہ کے اندر ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ مدینہ پہنچے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ہم تو شب دعا پڑھ رہے تھے ستائیسوی میں تو وہ تو بعد میں جا کے رات کو پتا چلا جی اور ہمارے اوپر ایف آئی آر کٹوا دی بلاسفمی کے اوپر یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ پاکستان میں کہیں بھی پبلک میں چلے جائے ان کو دو نارے لگیں گے غدار کے اور چوروں کے اب یہ ڈرتے ہیں پبلک سے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پبلک کی آواز سنی جائے میری کٹینشن یہ ہے کہ اگر یہ نہ روکتے بیس لاکھ لوگوں نے نکلنا تھا پلاس میں آج بھی کہتا ہوں جس وقت سپریم کورٹ ہمیں کلیئر کرے گی اور وہ ہمیں صرف کہے اس کے بعد اگر سپریم کورٹ کو یہ نہیں مانتے تو وہ دیکھتے اگر ایک تفاہ پبلک نکلائے دیکھنا مہین لیکن خالی اسلامباد کیوں پبلک تو لاہور میں نکل سکتی ہے کراچی میں نکل سکتی ہے فیصلہ باد میں نکل سکتی ہے گجناوالا میں نکل سکتی ہے پنڈی میں نکل سکتی ہے تمام جتنے قصبے شہر ان سب جو پہ نکل سکتی ہے اس کا ایک خالی اسلامباد آپ اس کو کیوں لارا چاہتا ہے پہلی چیز تو ہم جب اس باری کہیں گے تو ہم کہیں گے وہ ساری جگہ باقی جو دورداراز علاقے ہیں اپنی جگہ نکلے لیکن دیکھیں پروٹیسٹ تو لندن میں ہی ہوتا ہے جب اراک وارک اگنس بیس لاکھ لوگ نکل لیتے وہ لندن میں نکلے لندن شہر بہت بڑا ہے نہیں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے اسلامباد بہت بڑا شہر ہے اسلامباد پنڈی ایک ہی بن گیا نا دیکھیں وہ بات نہیں ہے جو کیپٹل ہوتا ہے نا آپ کا جو میڈیا سینٹر ہوتا ہے جو در امپیکٹ پڑتا ہے وہ ہے اسلامباد ہم کیا کرنے کوشش کر ہم صرف پبلک کو جمع کر کے اپنی آواز بنانا چاہتے ہیں ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم وہ بیچ والی جہاد کر رہے ہیں جو در اپنی زبان سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ ایک سازش کے تحت اوپر لے کے آئے ہیں مجرموں کو جو ساٹھ فیصد لوگ زمانت پہ ہیں یہ قوم ان کو قبول نہیں کرتی ہم صرف اب تک یہاں کر رہے ہیں اور میرا میرے یعنی یہ ہے پہلا سٹیپ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں بہت اور چیزیں بھئی ہے جام سٹرائک ہے لیکن نون وائلنٹ انتشار کے بغیر ہم سارے بھی جو جمہوریت کے اندر ہمارے پاس ٹولز ہیں وہ ہم استعمال کریں گے لیکن ہم نے ان کو قبول نہیں کرنا اچھا میں ایک بریک لے لوں بنیادی طور پر فارمر پرائیم ملیسٹر پاکستان عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنگ ان کے سامنے ہے سیاسی یہ ایک اخلاقیات کی جنگ ہے اگر اخلاقیات کی جنگ کو وہ جیت لیں گے تو شاید ان کے مخالف جو ہیں اس سے متاثر ہو جائیں گے یہ بہت بڑا کانٹروبرشل قسم کی ایک پوزیشن ہے اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک میں موجود ہوں فارمر پرائیم ملیسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ کے پی ہاؤس پیشاور میں اور جہاں سے گفتگو ہے اس کو وہی سے آگے بڑھاتے ہیں حال صاحب آپ نے ٹھیک ہے آپ لوگ نیشنل اسمبلی سے نکل آئے اب ایک دوسرا بھی ایک میدان جنگ ہے جہاں پر اس وقت شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی حکومت جو ہے وہ مسلسل اس وائیڈ اور ویکیوم کا فائدہ اٹھا کے جو آپ نے ان کو دیا ہے وہاں راجہ ریاض صاحب ایکٹ کر رہے ہیں ایس لیڈر اف ڈی اوپوزیشن اور وہ ایک ایک گھنٹے آدھے آدھے گھنٹے کے اندر وہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں الیکشن کمیشنر پاکستان کے دو ممبرز جو ہیں ان کو پریزیڈن نے اپوائنٹ کر دیا ہے جسٹس مقبول باکر کو نومینیٹ کر دیا گیا ہے سیلیک کر لیا گیا یہ جسٹس مقبول باکر کو آپ کی بھی اپروول حاصل ہے پی ٹی آئی کی ہمارے سے کسی نے کنسلٹن کیا لیکن میں نہیں تو یہ جسٹس بابر بھرواں آئی تو پریزیڈن نے نومر لگائے ہیں ایسے کہتے ہیں پوائنٹ کی ہیں جسٹس اکرام علا خان جو ای سی پی کے دو ممبرز ہمارے سے کوئی کسی نے کنسلٹن کیا پریزیڈن نے بھی نہیں کیا نہیں پریزیڈن نے تو کرنا نہیں نا وہ تو اپوزیشن اور اپوزیشن اور انہوں نے بیٹھ کے کرنا نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ راجہ ریاض اپوزیشن ہے شیعباز شریف گورنمنٹ ہے میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں اس ملک کی جمہوریت کا جو مزاق بن رہا ہے جمہوریت کا بیسز میں نے انگلنڈ کے اندر از ای سٹوڈنٹ گیا تھا میں نے تو ان کا سارا ڈیموکرائٹک سسٹم دیکھا ہوا ہے کیونکہ ہم نے ان پر موڈل کیا ہوا ہے نا اس کا بیسز ہے اخلاقیات جمہوریت کی سٹرنگت ہوتی ہے اس کی موریلٹی آلیور کرومنڈل نے جب پارلیمنٹ کو سیک کیا تھا تو اس نے ان کو کیا کہا تھا اس نے کہا تھا تم بالکل تم کرپٹ ہو تم یہ ہو تم وہ تم جھوٹے ہو تم یعنی تم اپنا مورل بیسز لوز کر بیٹھے ہو تم میرے پاس اتیار ہے میں نے ٹیک آور کر لیا اس نے پارلیمنٹ کو فارق کر دیا ہمارے ملک میں جب بھی مارشل لال لگتا ہے کیا ہوتا ہے کرپشن کے اوپر نکال دیتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو دو دو دفعہ گئے تھے نوے کی دہائی میں کرپشن کے اوپر گئے تھے اور لوگ مٹھائیں بانٹے تھے سو جمہوریت کا جب اخلاقیات اس میں سے نکل جاتی ہے مورائلٹی نکل جاتی ہے بندوقیں تو کسی اور کے پاس ہیں سو اس لیے یہ جو کیا جا رہا ہے یہ ساری جمہوریت کی نفی ہو رہی ہے آپ ایک آدمی کو جو لوٹا ہو کے اپنا ضمیر بیجتا ہے اس کو ہماری پارٹی کے ٹکٹ پہ نہیں تو وہ کبھی جیتی نہیں سکتا اس کو چیلنج کریں گے آپ اس کو آپ بٹھا کے وہاں لوٹا کروا کے ایک جو سارا ملک لوٹوں کو آج برا بھلا اور گالیاں نکال رہا ہے یعنی یہ نا آپ کو پتہ نہیں کہ پبلک سینٹمنٹ کیا ان کے گینسٹ اور سپریم کورٹ فیصلہ کر بیٹھا ہے اس کو بنا کے آپوزیشن لیڈر یہ کس کا مزاک اڑا رہے ہیں اچھا اور وہ اب فیصلے کر رہے ہیں اپنے امپائر کھڑے اچھا یہ تو ابھی پہلے پتا تھا انہوں نے نیب پہ اپنے آدمی بٹھا کے سارے کیسز ختم کرنے ہیں اور اب انہوں نے ہمیشہ امپائر ملا کے میچ کھیلے یہ ان کی تیڈیشن ہے کبھی نائنٹی سے دیکھ لو جبکہ انہوں نے وہ میران بینک کے پیسے وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی نے سپریم کورٹ میں دیا ہوا ہے کہ پیسے دے کے یہ نون لیگ کو کوئی ان کو پر ایکشن نہیں لیا گیا اچھا یہ بچ جاتے ہمیشہ نائنٹی سیون میں پھر ہی یہ ملک ہے کیونکہ انہوں نے اس کو اٹھایا تھا اسٹیبلشمنٹ کے کندے پہ پھرائے دوزار تیرہ کے اندر وہ برگیڈر جنجو کوئی تھا ایم آئی کا اس نے ان کا سارا الیکشن لڑایا دوزار تیرہ میں جو ان کو اتنی ووٹیں پڑی ہیں وہ سارا ہمیشہ امپائروں کے ساتھ تھا اب یہ سارے امپائر اپنے کھڑے کر رہے ہیں بہت جمہوریت کی تو نفی کر رہے ہیں دو چیزیں ہو رہی ہیں ایک کہ فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہوگا اس الیکشن کمیشن میں سیکنڈلی جو بیسز ہے جمہوریت کی اکاؤنٹیبلیٹی اتصاب وہ ختم ہو گیا یہ سب سے بڑا جو ڈیمیج کر رہے ہیں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کو بربادی کے طرف کس طرح بھیج رہے ہیں جس وقت آپ طاقتوار لوگوں کا اتصاب نہیں کر سکتے کیوں پہ آپ بنارہ رپبلک بن جاتے ہیں غریب ملک ہیں کیا نائجیریا کے مجھے دیفنس منسٹر ملا جا میں نے اسے پوچھا غربت کیوں ہے اس نے کہا کرپشن تو میں نے اسے پوچھا میں نے کہا کیا کچھ کہتا ہے جو طاقتوار لوگ کرپشن کر رہے ہیں ہم انہیں کو پکڑ نہیں سکتے جب آپ ملک کے طاقتوار لوگوں کی کرپشن نہیں پکڑ سکتے جو اب ہونے لگا ہے یعنی جو تھوڑا سا لگا تھا کہ اس ملک میں رول اف لو آ رہا ہے اور انساروں کے چکر لگ رہے ہیں نائب کے یہ اب سارا ختم ہوگا یہ این آر او ون تھا جو مشرف نے سب سے بڑا ظلم ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ ظلم مشرف کا تھا انساروں کو چوروں کو این آر او دینا ان کے سارے جو گیارہ سال انہوں نے چوری کی تھی وہ سب ماف کر دی اب پھر ایک منٹہ آجا اب آ کے جو یہ کرنے لگے ہیں دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یہ اب ڈیمیج کرنے لگے ہیں ایک ملک پہ ایٹم بوم پھینک دو وہ کم ڈیمیج کرے گا جب آپ ملک کی موریلٹی اخلاقیات ختم کر دیتے ہیں اور طاقتوار کو لائسنس دے دیتے ہیں چوری کرنے کا جو ملنے لگایا ملک تو تباہ ہو جاتا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہا تھا کہ جب طاقتوار کو مجرم کو آپ نہیں پکڑتے ہیں اور چھوٹے کو پکڑتے ہیں قوم تباہ ہو جاتی ہے لیکن ہاں صاحب وہ ایک سسٹم کھڑا کرتے چلے جا رہے ہیں آپ نیشنل اسمبلی سے باہر ہیں لیکن آپ پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں آپ لوگ خیبر پختونخواہ میں گورنمنٹ ہے آپ آزاد کشمیر میں ہیں آپ جی بی میں ہیں اور آپ سینٹ میں تو صرف اگر ٹھیک ہے کہ ایک حکومت امپوز کی گئی آپ کہتے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ ہے تو آپ صرف نیشنل اسمبلی کے ممبران کو لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں سینٹ میں آپ ہیں پنجاب میں ہیں خیبر پختونخواہ میں ہیں آزاد کشمیر میں ہیں جی بی میں اور نیشنل اسمبلی کی جگہ آپ نے ان کو دے دی ہے جس میں وہ سسٹم کھڑا کر رہے ہیں فائدہ کیا ہوا سسٹم تو چھوڑے نا یا ہم یہ ساری سازش ایکسپٹ کر جائیں کہ باہر سے ڈانل لو بیٹھ کے حکم دیتا ہے پاکستان امبیجنر کو کہ پرائیم منسٹر کو ہٹاؤ اور جو بے اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے ریپلیس کرنا کیوں کہ پھر ماف کر دیں گے مطلب کہ شباز شریف تو یہ ماف ہو جائے گا کیونکہ اگر تو یہ تو پہلے سے سیٹ اپ تھا نا لیکن اس سے بڑی چیز کہ ان کو سزا ہونے لگی تھی باپ بیٹے کو ایف آئے کیس میں پہلے ہی آج وہ پروسیکیوٹر کا میں دیکھ رہا تھا جو ایف آئے کا پروسیکیوٹر تھا اس نے کہا مجھے کہا گیا کہ ان کے سلو ڈاؤن کرو جب ہماری گرنمنٹ سوچیں ہماری گرنمنٹ ہوتے ہوئے ایف آئے کے پروسیکیوٹر کو کہیں سے آرڈر ملے تھے کہ ان کے کیس سلو کرو دیکھیں شباز شریف کے تاکہ پتہ نہ سازش ہو رہی ہے کیونکہ اگر پہلے کنویٹ کر جاتے تو یہ آتا نہ یعنی یہ پرائی منسٹر نہ بنتا یہ سارا پہلے سے پلان تھا اس آدمی کو جس کو سزا ہونے والی تھی اس کو آپ نے پرائی منسٹر اور چیپ منسٹر بناتی اگر ہم اس کو ایکسپٹ کر جاتے ہیں نیشنل اسیمیلی کو اگر ہم اس کو ایکسپٹ باقی جگہوں پہ تو ایکسپٹ کیا ہے نا آپ باقی تو ہماری گرنمنٹس ہیں نا باقی تو دو جگہ ہماری صرف پنجاب کا ہے اب پنجاب کا کیس پسا ہوئے پنجاب میں سب کچھ ان لیگل ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب سپریم کورٹ کی رول آگی کہ ان کی ووٹی کاؤنٹی کرتی تو پنجاب گرنٹ تو گر گئی ان کے تو مجارٹی نہیں ہے لیکن یہ بھی تنقید ہو رہی ہے خود انکوں سے کہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب جہاں بہت فرجائل سیچویشن ہے اور شہباز شریف جس کو ایک یا دو ووٹوں کی اکثریت ہے دونوں جگہوں پہ آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل اور لیگل سٹریٹیجی نہیں ہے آپ صرف لانگ مارچ پہ رلائے کر رہے ہیں لیکن جو پروٹیسٹ ہوتا ہے نا یہ تو اللہ کا حکم ہے ناانصافی کے خلاف آواز بلاند کرنا جہاد یہ اللہ کا حکم ہے یہ تو چلے گا جو پنجاب کے اندر چل رہی ہے اس وقت وہ بلکل آپ بات ہی کر رہے ہیں لیکن وہ عدالت اب لے کے بیٹھ گئی میں یہی کہہ رہا ہوں اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ آپ عدالتوں کی طرف قوم دیکھ رہی ہے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آگئے ہے عدالت فیصلہ کریں کیونکہ ان کی گورنمنٹ اسی دن گر جائے گی اچھا وہ کیس وہاں پسا ہوا ہے الیکشن کمیشن ہمارے جو جب ہمارے جو ریزرف سیٹس پہ میمبرز اب پانچ وہ نوٹیفائی نہیں کر رہی انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو موقع میں لے لیکن آپ کے پاس کوئی سٹرونگ لیگل ٹیم نہیں ہے جو ان چیزوں کو پش کر سکے ہمارا ہے علی زفر آج یا کل میرے خیال میں کل کیس وہ اس کے اپنی آگیومنٹ کنکلوڈ کر دیں گے ہم کر رہے ہیں پنجاب کے پاس کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ محض ایک یا دو ووٹوں کی اوپر ہے نہ آپ ایم کیون کو کے ساتھ بات کر پا رہے ہیں نہ آپ بلوچستان عمامی پارٹی کے ساتھ بات کر پا رہے ہیں ایک ووٹ کی تو حکومت ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی سٹریٹیجی بن رہی ہے دیکھیں نا کئی چیزیں میں نہیں کہہ سکتا اس وقت لیکن آپ کے لیے آپ کے بینفٹ کے لیے پجاب میں بھی سٹریٹیجی ہے اور سینٹر میں بھی سٹریٹیجی ہے وہ بھی میں کہہ نہیں سکتا جو اب لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ چھٹا دن جو ہے وہ بس آج پانچ ستانفہ دن کل چھٹا دن لوگ کاؤنٹ کر رہے ہیں ٹوٹر پر روز گئے ہیں ایک دن رہ گیا دو دن رہ گیا تو کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی موو شروع ہوگی چھٹے دن کے بعد جس دن میں نے اناؤنس کیا تھا نا چھے دن ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہمیں پروٹیکشن دے تاکہ ہمارا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہو اگر وہ ہمیں نہیں ملتا پھر وہ دوسری سٹریٹیجی ہے دو مختلف سٹریٹیجیز ہیں تو ہم انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا وہ اب کل کیس ہے دیکھتے ہیں جیسی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ پھر میں نے جب کال دینی ہے تو دو مختلف طریقے سے پھر ہم نے ڈیل کرنا ہے جب آپ نے سینٹورس چوک پہ تقریر کی صبح کی کوئی دس بجے کی قریب نو دس بجے تو آپ نے کہا کہ ہم واپس آئیں گے اور زیادہ بہتر پرپریشن سے آئیں گے اب ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے سیریز آب بہت بڑے بڑے جلسے کیے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے پھر آپ لانگ مارچ کر کے آئے حقیقی ازادی مارچ اور تو پھر کیا آپ پرپیرڈ نہیں تھے اب کیا پرپریشن آپ کر کے آئیں گے کوئی بھی پرپیرڈ نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے میں جنرل مشرف کے دور میں جیل میں بھی گیا جب وہ لائرز بو بند تھی میں عدلیہ کے لیے ازاد عدلیہ کے لیے میں نے آٹھ تن جیل میں بھی گزارے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ کچھ میں نہیں تھی اس کی ڈکٹیٹرشپ میں اس کا فریکشن نہیں ظلم تھا جو انہوں نے ظلم کیا جس طرح انہوں نے رات میں عورتوں کے یعنی عورتیں ہیں ان کو پولیس والے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں پچتر سال کی ہماری ایم پی اے اس کو لے کے جیل میں رات کو لے جا رہے ہیں بچوں ایک کسی کے لڑکے کو پکڑ کے لے کے وہ خود نہیں تھا وہاں ڈاکٹر یاسمین جس طرح اس سے ٹریٹ کیا گیا ستر سا کوئی یہ ہمارا ایک تو دنیا میں یہ نہیں ایکسپیکٹڈ لیکن ہمارا کلچر تو بالکل یہ نہیں اجازت دیتا جو انہوں نے حرکتیں کیے میں نے جو وہ لائرز مومنٹ میں جو کریک ڈاؤن دیکھا تھا جنرل مشرم وہ کچھ بھی نہیں تھا جس کے مقابلے میں یہ تو غنڈے ہیں یہ مجرم ہے یہ سناولائے قاتل ہے انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے جس طرح اگر ان کو سزا مل جاتی مارل ٹاؤن میں آپ نے دن دہارے ٹی وی کے اوپر لوگوں گھولیاں ماری پولیس نے چودہ لوگ مار دیئے ستروں کو گھولی لگی تھی تو ان کو ان کا صرف ایک ہی طریقہ تھا انہوں نے جو دہشت پلائی یہ ڈرے ہوئے تھے کہ پبلک نکلائے گی پبلک کو ڈرانے کے لیے اگر آپ ان کے کریکٹر سے واقف تھے آپ نے مارڈل ٹاؤن کی بھی بات کی تو پھر آپ ان سے کوئی بہتر چیز کیوں ایکسپیکٹ کر رہے تھے اصل میں جو سپریم کورٹ نے جو ایک دو بجے بارہ ایک بجے جو ان کا آ گیا نا جلدی آیا تھا گیارہ بجے آ گیا تھا تو میں تو خیر اس وقت کنٹینر میں تھا تو مجھے خبر لیٹ ملتی تھی تو وہ جب وہ آ گیا نا تو ہم ریلیکس کر گئے ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ کچھ ہوگا ہمیں کیا پتا تھا کہ بارہ بجے تک انہوں نے پیل تیس ہزار ٹیئر گیس شیل سے لائے ہیں اس دن اچھا آپ نے آپ نے یہ بات کی کہ ڈانلڈ لو کی طرف آپ نے اشارہ کیا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی سوال ہے جس میں پاکستانی امریکن ڈائسپوراس بھی ہیں اور مغرب کے ساتھ تعلقات تو رکھنے ہوں گے تو وہ تعلقات آپ کیسے استوار کریں گے جب آپ کا اتنا ریٹرک ہے امریکہ کے خلاف یہ ریٹرک نہیں ہے ساچہ ہے دیکھیں پہلے مہین میں ان سب سے بہتر ویسٹرن سیولیزیشن کو جانتا ہوں میں امریکنز کی کیا ان کی کس طرح گورنمنٹ چلتی ہے برطانیوں کے دخلے میں بہت اچی طرح جانتا ہوں یہ کو سمجھ نہیں آتی وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ کی عزت کریں گے جب آپ اپنے ملک کے مفادات کے لیے کھڑے ہوں گے ہندوستان کی وہ عزت کیوں کرتے ہیں کیونکہ جرت ہے کہ بائیس یہاں یورپن یونین ایمبیسٹرز نے کہہ دیا پاکستان کو رشاہ کو کنڈیم کرو ہندوستان کو کیوں نہیں کہا ان کے ایلائز ہیں ہندوستان کو کیوں نہیں کہا حیمت نہیں کیونکہ ہندوستان ان کی خوددار فورن پالسی ہے یہاں یہ غلام بیٹھے ہوئے ہیں چار سو ڈرون اٹیک کرتے ہیں کبھی کسی ملک آپ کا اپنا ایلائی جس کی جنگ لڑھ رہے ہیں وہ آپ کے اوپر کبھی اٹیک کرتا ہے چار سو ڈرون میں راہول گاندی کو ملا کسی کانفرنس پہ وہ کہتا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی باہر جا کے ہمارے ملک پر ڈرون اٹیک کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ اوپر دو کرپٹ لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے جن کے پیسے باہر پڑے ہیں یہ ایک لافز نینڈو کلائنٹ کے موہ سے تو دیکھیں یہ جانتے نہیں ہم وہ ان لوگوں کو انہوں نے اپنے اسی ہزار اپنے لوگ مرہے ہیں کسی نے شکریہ ادا کیا کوئی قوم کے لیے کسی اور کی جنگ میں ہے آپ اپنے لوگ مروا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی ریسپیکٹ نہیں کرتے وہ ان کو غلام سے ٹریٹ کرتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ اگر یہ نہ یہ جو یہ مداخلت اور یہ جو سازش نہ ہوئی ہوتی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری ان سے ریلیشنٹ میں ٹرمپ سے کیوں ٹھیک تھی ٹرمپ نے جب پاکستان کی تنقید کی آپ میری ٹویٹ پڑھ لے میں نے اس کے صدی جواب دیا اس کو میں نے اس کو رپلائے اس نے کہا نا ہم دہشت گردی کے مدد کر رہے ہیں آپ میرا رپلائے پڑھیں میرے سے اسے بڑے چطہ تعلق آتے ہیں میں واشنڈ دل کیا اس نے ہمیں اتنی عزت دی آپ پوچھنے سا رہے ہیں کبھی پاکستانی پریزیڈنٹ پرائیمنسٹ کو ایسی عزت بھی نہیں so therefore میں کبھی بھی کسی سے دشمنی نہیں چاہتا لیکن میں خدا فارل پالیس میں غلامی یہ جس طرح کی ظلط ہمیں اٹھانی پڑتی ہے ان کی غلامی کی وجہ سے میں یہ کبھی بھی قبول نہیں کرتا آپ کے کانوں میں خبر پڑھ رہی ہوگی اخباروں میں خبریں لگ چکی ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ آپ پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ کے زمانے میں بہتر نہیں ہو اور ان کے آتے ہی بہتر ہو رہے ہیں آپ کشمیر کی آج بات چھوڑ دیں تو آپ کے تعلق کا ٹھیک ہو جائے گا آپ کہیں کہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا بچارے کشمیریوں کے ساتھ اور ان کی ساری انٹرنیشنل کانون یونائٹیڈ ڈیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو انہوں نے کشمیر میں کر دیا ہے 5 آگسٹ 99 2019 کو اگر آپ وہ ایکسپٹ کر جائے تو وہ آپ سے اچھے تعلقات کر لیں گے آپ کشمیر بھول جائیں آپ کشمیریوں کے خون پر سودا کرنے کے لیے تیار ہیں تو تعلقات اچھے ہو جائیں گے چین کے حوالے سے بھی بہت الزام لگا کہ آپ کی حکومت کی زمانے میں چین سے تعلقات خراب ہوئے اور سی پہ ختم ہو گیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو میری ریلیشنشپ تھی پریزیڈن شی کے ساتھ میں چیلنج کرتا ہوں کبھی کسی پاکستانی کی ایسی ریلیشنشپ نہیں تھی وہ سمتی کیا تھی ہم اپنے انٹرسٹ کے لیے بات کرتے تھے پاکستان کی اور وہ ریسپیکٹ کرتے یہ کیا کرتے تھے یہ سارے جا کے پیسے بنانے لگے ہوئے تھے کبھی کانٹریکٹس کے اوپر پیسے بنا رہے تھے وہ جا رہا ہے جناب سلمان شہباز جا کے سی پیک کی میٹنگز میں بیٹھا ہوا ہے تو ان کی وہ کیوں عزت کریں گے میں ہماری چائنہ کے ساتھ زبردست ریلیشنشپ تھی پریزیڈن شی نے پاکستان آنا تھا وہاں ہو گیا کرونا وائرس اس نے سارے اپنے دورے کینسل کر دیے نہیں تو ہم اور ابھی بھی دیکھ لیں جو ان کے دور میں اور جو ہمارے کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں اور جو سیکنڈ فیس تھا سی پیک کا جو آپ پس سٹیڈی کر لیں اسے پتا چل جائے گا کس کے دور میں بہتر سی پیک آثورٹی جو آپ نے کریٹ کی تھی آپ کی حکومت میں کیا وہ چائنیز ایکسپیکٹیشن تھی کیا وہ چاہتے تھے کہ سی پیک آثورٹی بنے سی پیک آثورٹی کا صرف مقصد ایک تھا کہ وہ بیروکریسی کے در چیزیں جا کے پاس جاتی تھے دیکھیں ہماری جو اور پیریڈ آف ٹائم ہمارا جو سسٹم بن گیا ہے اس کے اندر چیزیں ہی پروسس نہیں ہوتی وہ اتنی ڈیلیز ہوتی ہیں انویسٹر بھاگ جاتا ہے چائنیز انویسٹر آئے وہ مجھے کمپلین کرتے تھے کہ ہم جب آتے ہیں اور ٹائم اس بانی اب باہر سے انویسٹر آیا بلینڈ آف ڈالرز کی کمپنی ہے اس کی اس کو کبھی ادھر ڈیلی ہو رہا ہے کبھی ادھر بھاگا پہ رہا ہے کبھی ادھر ان کے پاس اور جگہ دنیا میں جانے کی تو ہم نے اس کو بنایا اس لیے کہ ان کی جو انویسٹر ہے وہ تیزی سے پروسس ہو اور وہ ہو جانی تھی اصل میں محید ہم پھس گئے کرونا دو سال ضائع ہوئے کرونا وائرس میں کیونکہ اس کی وجہ سے وہ چائنہ کے اندر کورنٹین ہو گئی لوگ آتے نہیں تھے وہاں جائے تو وہاں دو ہفتے سو اس سے سارا سٹوپج ہو گیا ادھر وائز ہماری بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اچھا اب اس وقت دو کوئشن رہ گئے ہیں تین چاہ میرٹ میرے پاس ہے ایک یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں اسیمبلیاں ٹوٹیں دوسری سائٹ دن میں تین دفعہ یہ کہتی ہے کہ نہ اسیمبلیاں ٹوٹیں کی نہ انتخابات ہوں گے ہم تو آگست دو ہزار تئیس تک یہاں بیٹھیں اس کا حل کیسے نکلے گا دیکھیں تین دفعہ کہتے ہیں وہ دن میں دو میرے ذہن میں خیال آتے ہیں ایک تو کہ اگر مجھے میں پاکستان کا نا نہ سوچوں تو میں صرف ان کو چلنے دوں با صاحب اچھا وہ کیوں کیونکہ جو یہ ملک کا بیڑا غر کر رہے ہیں جو تباہی پہ جو روپیہ گر ہے آپ صرف دیکھ لیں کہ ہمارے دور میں مشکل ترین دور کرونا کا دور جو ساری دنیا میں تباہی میں چی ہوئی ہے ہم نے کیسے کرونا سے ڈیل کیا دنیا کنالیج کرتی ہے کہ وہ چار پانچ ملک ہے جو انہوں نے سب سے بہتر مینج کیا اپنی ایکانومی بھی کرونا بھی وائرس بھی غربت نہیں پھیلے آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ہم کدھر چھوڑ کے گئے تھے ہماری انڈسٹریل گروت وہ فگرز ہیں جو عیوب خان کے زمانے میں انڈسٹری بڑی ہماری آپ سکسٹی پسنٹ تو اگریکلچر ہے نا زراد کے اوپر ہے ملک ہمارے صرف ہمیں کسانوں کی جو مدد کی جو پیسہ گیا جو بمپر کروپس آئیں جو خوشالیہ زراد کے در ایکسپورٹس ریکارڈ ہماری ریمیٹنسز ریکارڈ سب سے زیادہ ڈالرز ہمارے دور میں اندر آئے انڈسٹری کے علاوہ آئی ٹی کے اوپر ہم سیونٹی فائف پسنٹ دو سالوں میں انکریز کی ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس کیونکہ فیوچر تو آئی ٹی کے ہے ٹیکنولوجی کے ہے جس وقت انہوں نے ہمارے جو وہ گرمنٹ گرائی سارے پوزیٹیو انٹیکیٹرز دیں آئی ایم ایف دیکھ لیں اے ڈی پی دیکھ لیں سسٹینبل گروت کی طرف پاکستان جا رہا تھا اور اس کے بعد دیکھیں کل رہا ہے روپیہ کیسے گر رہا ہے سٹاک مارکت مجھے خوف یہ ہے کہ یہ چلتے گئے میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایک طرف تو ان کی تباہی ہے اب یہ جتنی دیر گرمنٹ برائیں گے ان کی تباہی لیکن دوسری مجھے خوف ہے کہ ہم سری لنکا کی طرف نہ نکل جائے جو سری لنکا میں تباہی مچی ہوئی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں اگر ملک کو بچانا ہے فوری طور پر الیکشنز ایک ہی سلوشن ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں امیفتہ اسمائل نے اعلان کیا ہے کہ جیسی ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام ملے گا ہمیں تقریباً نو بلین ڈالر مل جائیں گے ورلڈ بینک سے ایشن ڈیویلپنٹ بینک سے ساؤدی ریویہ سے اور ان کو لگتا ہے کہ ہمیں جب پیسے مل جائیں گے تو ہم سٹیبل ہو جائیں گے نہیں دیکھیں کل کہا ہے انہوں نے وہی نہ ایک ہی تو چیز ہے وہ بریکنوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے دیکھیں اگر عمران خان سے ہمیں بچانا ہے تو پیسے دے دو یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہے ان کا صرف ایک ہی آئیڈیا لیکن میں آپ سوال پوچھتا یہ مہنگائی کیسے روگی آئی ایم ایف نے جو کنڈیشنز لگانی ہے ابھی انہوں نے تیسے روپے بڑھائے نا ڈیزل اور پٹرول مجھے یہ بتائیں آگے کیا کریں گے ابھی تو مزید اور بڑھانا ہے کیونکہ روپے اور نیچے گر گیا ہے پھر ایک چیزہ اور یاد ہے ہم نے روس سے جب تیس فیصد کم پتیل کی ڈیل کر لی تھی ہندوستان نے اپنے پچیس روپے کم لیٹر کیا ہے پٹرول اور ڈیزل کیونکہ انہوں نے روس سے پتیل لے رہے ہیں انہوں نے آتے ساتھ ہی وہ کینسل کر دی اور ان کی جرت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو امریکہ کے وہی نوکر آگئے نا غلام آگئے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اب یہ آگے مہنگائی روکیں گے کیسے اگر آئی ایم ایف کی ڈیل بھی ہوگی ان کے ساتھ جو ہو جائے گی اب کیونکہ انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر قیمتیں تو بڑھا دی ہیں اور ابھی مزید اور بھی بڑھائیں گے تو یہ روک عوام کو کیسے ریلیف دیں گے سو جتنی دیر یہ رہیں گے یہ نیچے ہی جائیں گے تو ہمارا تو فائدہ ہے لیکن ملک کو بہت بڑا نقصان ایک لاس قویق قویسٹن آپ کو اگر لاکہ دوبارہ گورنمنٹ میں لے آپ پرائم منسٹر بنے کیا چیزیں آپ مختلف کریں گے اس ایکسپیرینس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں ہیں ہم نے بہت سیکھا یہ ساڑھے تین سال میں میں پہلے یہ کہہ دوں کہ اس کے دسپائٹ چیلنجز بینکرافٹ ملک ملا کرونا بیچ میں آ گیا انٹرنیشنلی کموڈرٹی سائیکل تیل نونلی کے عادے سے بھی کم تھا تیل کی قیمت جو آج ہے مشکل پڑی ہوئی رہنان کو تیل پہ تو ہمیں تو مہنگا تیل ملا اس کے باوجود جو ہماری آخری دو سال پرفارمنس 5.6% گروت ریٹ اور اس سال میں چوتھے سال میں 6% گروت ریٹ سو اس کے باوجود ہمیں کئی چیلنجز آئے گورننس کے اندر گورننس سسٹم میں جو ہم پوری ابتیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا اس میں ڈیفرنٹ چیزیں کیا کر دی ہیں ہمیں جو گورننس کے چیلنجز کے علاوہ ہم نے ریلائز کیا ہے کہ جب تک اس ملک میں ایک صحیح معنی میں لوکل گورننس سسٹم ہمیں سیدھے الیکشنز کروا دینے چاہیے تھے کیونکہ اسے گورننس ایک جیسی آپ نے جو ہم نے نیا لوکل گورننس سسٹم لے کے آئے تھے ایک دم نیچے لیول کے اوپر لوگوں میں سیلف امپاور موٹا لیں وہ میں ہمارے کئی لوگ ڈر گئے اسے میں سیدھا کروانا چاہتا اب آتے ساتھی سیدھی ایک لوکل گورننس سسٹم ایک ڈیوارڈ اور شیروں کے اندر ایک جس طرح کے میئر ہیں لنڈن میئر اور نیو یورک میئر ڈائریکٹ الیکشنز جو گورننس بہتر کرنے کے لیے جب تک آپ کا لوکل گورننس سسٹم نہیں نہ آئے گا وہ ہم وہ ڈیلیوری سسٹم نہیں دے سکے ڈیلیوری سسٹم بہت شکریہ عمران خان صاحب ناظرین ابھی آپ نے ہماری ڈسکیشن دیکھی فارمال پرائیم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ کی پی ہاؤس خیبر پختون کا پشاور سے فیصلہ آپ کا ہمیشہ کی طرح بہت جوری ہے